ہیلو گائیز ویلکم بیک تو دی چینل ہم آپ سب بہت اچھی ہوں گے تو یہ آج ہم لوگ افتاری دینے والے ہیں ملکہ کل دیں گے تو میں رات کو ہی پرپریشن تھوڑا بہت کر کے رکھوں گی تاکہ نیکس دے تھوڑا سا کام جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے تو جنجرگالی کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ اور یہ آنین فرائے کر کے رکھنا یہ سب میں آج رات کو ہی کر کے رکھ دوں گی اور یہ میرا تیسرا سال ہے افتاری دینے کا تو لازد دو سال سے جب بھی میں بلوگ پوشٹ کرتی مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کونسا آپ تو ہندو آپ کیوں مسلم فیسٹیبل سیلیبیٹ کرتے ہو سب سے زیادہ آتا ہے کہ کونسا مسلم آکے ہندو فیسٹیبل سیلیبیٹ کرتا ہے تو اسی یہاں پہ میں کسی کا فیسٹیبل سیلیبیٹ نہیں کر رہی ہوں میں بس نورملی کھانا بنا کے کچھ انڈر پریولیش کچھ گریب لوگوں کو کھانا دیتی ہوں اور یہاں پہ کوئی فیسٹیبل سیلیبیٹ نہیں کر رہی ہوں اور کیوں ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں جیسے انڈیا میں آپ کہیں پہ جب بھی جا کے کھانا دسٹیبورٹ کر سکتے ہو بھندارے کر سکتے ہو یہاں پہ ویسے allowed نہیں ہے کہ آپ جا کے پبلکلی کھانا دسٹیبورٹ کرو بس رمضان کے مہینے میں لوگ پرمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں افتاری دینے کے لیے تو اگر آپ کو پرمیشن ملا ہے پرمیشن ملتا ہے آپ جا کے کھانا دسٹیبورٹ کر سکتے ہو جب ہم لوگ انڈیا میں تھے تب ہم لوگ نوراتروں میں ہر سال بھندارہ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں بس ہم لوگ پیسے جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ویسے بھندارہ وغیرہ کرنا تو allow نہیں ہے تو رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ قریبوں کو تھوڑا سا کھانا کھلا سکیں تو ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے باقے کا ہمارا کوئی سپیشل لوکیزن ہو تو ہم لوگ جا کے گردوارے میں راشن بغیرہ دے دیتے ہیں یہ کوئی کام میں اکیلے نہیں کری ہو یہاں پہ بہت مچہ ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو یہاں پہ 50-60% جو یہاں پہ رہتے ہیں ہر کوئی افتاری کرتا ہے چاہے مل کے چار پانچ فیملی مل کے کر لیں چاہے آفیس کے کلیکس مل کے کر لیں چاہے کمپنی کی طرف سے ہو اور ہر ایک ریشٹرون میں چھوٹے سے چھوٹے ریشٹرون بڑے سے بڑے ریشٹرون میں افتاری میل ملتا ہے اب جا کے بس بک کرو کہ آپ کو 100 پیکٹ چاہیے 200 پیکٹ چاہیے 1000 پیکٹ چاہیے بس پیمنٹ کرو وہ افتاری میل بنا کے آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دیں گے اب بس لے کے ڈسٹرون کر دو بٹ مجھے لوگوں کو مطلب خود سے بنا کے کھلانا اچھا لگتا ہے اس لئے میں گھر پہ بناتی ہوں میں بک نہیں کرتی ہوں اور رہی بات کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ دکھاتے کیوں اگر آپ کرتے ہو تو تو سیئے میرا ڈیلی بلوگنگ چینل ہے جو میں ڈیلی کروں گی وہی میں دکھا سکتی ہوں اور یہاں پہ میں کچھ گلت بھی نہیں کری ہوں اگر مجھ سے انسپیر ہو کے ایک آدھ لوگ بھی اگر کسی گریب کو کھانا کھلائیں میں یہ نہیں بولوں گے کھالی افتاری کسی بھی گریب کو کھانا کھلائیں تو مجھے اچھا لگے گا تو بس یہی ہے باقی رہی بات کون سا مسلمہ کے ہندو فیسٹیبل سلیبٹ کرتا تو اسی ہمارے فرنس کلمتہ سے بہت لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں ہولی دیوالی مناتے ہیں گانیش چٹوٹی میں آتے ہیں گھر پہ آرتی وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں پہ دوبائی جو سٹی ہے نا یہاں پہ بہت سارے نیشنیٹیز مل کے رہتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہر کوئی ہر کوئی فیسٹیبل سلیبٹ کرتا ہے یہاں پہ ابھی اتنا بڑا ہندو ٹیمپل بنا تو یہاں کے کنگ خود مودی جی کے ساتھ میں بیٹھ کے پوجا میں شامل ہوئے تو اچھا لگتا ہے یار مطلب جب ایسا کچھ ہے نہیں جیسا لوگ ریاکٹ کرتے ہیں بھر سٹیل میرا کام ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دینا اگر جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا نہیں سمجھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے مجھے یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے مجھے اس سے خوشی ملتی ہے اور میں کسی کو یہاں پہ حام نہیں کر رہی ہوں تو اس لئے میں یہ کام کروں گی اگر آپ کو کمنٹ سیکشن میں آکے مجھے خراب بھولنا اچھا لگتا ہے دن وہ بھی آپ کر سکتے ہو کوئی بات نہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ بس پرپریشن میں کر رہی ہوں جنجرگالک کا پیٹ ہری میرچ کا پیٹ میں نے بنا لیا اور یہاں پہ انین جو ہے میں فرائے کر رہی ہوں دونوں جگہ پہ میں نے رکھا ہے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا میرا فوڈ پروسیسر خراب ہو گیا تھا تو میں نے بھاوی سے منگوایا تھا جسی لئے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آنے میں اور یہاں پہ میں پیاس وغیرہ سلائس کر کے بس دو جگہ پہ یہاں پہ انین جو ہے وہ فرائے کروں انین فرائے کرتے تھوڑا سا دھیان دینا کیونکہ جیسے میرا ہوا تیل باہر آ گیا تو تھوڑا سا اس میں جو برنر ہوتا وہ بہت کالا ہو جاتا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں کچھی بریانی میں دو سال سے پکی بریانی بناتے جیسے مطلب چکن کو ککیا رائس کو ککیا پھر ملا کے اسمبل کر کے دم پہ رکھتے ہیں بھٹ آج میں کچھی بریانی ویسے تو میں نے گھر پہ بہت بار بنایا ہے بھٹ آج میں بلک میں ٹرائے کروں گی پہلی بار کچھی بریانی تو یہاں پہ دیکھیں وہی میں بول رہی تھی یہ جو برنر پورا بلیک ہو جاتا ہے تو بس یہ اس کو مطلب سپری کر کے وہ رکھ دیا ہے کل صبح میں اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی تو بس رات کو میں نے یہی سب کام کر کے رکھ دیا تھا صبح کا ٹائم میں تو یہ سارے بڑے بڑے بٹن جو میرے پاس ہے یہ ہم نے سب خرید لیا ہے کیونکہ موشلی ہم لوگ بلک ککنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو وہی سب بٹن میں نکال کے لیے آئی تو یہاں پہ رائس ہم نے پندرہ کلو لیا ہے تو وہ میں نکال رہی ہوں اس کو میں دھوک کے پہلے تھوڑا سا سوک کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور چکن بریانی بنا رہے ہیں تو چکن ہم نے بیس کلو لیا ہے بیس کلو چکن میں پندرہ کلو ہم نے رائس لیا ہوا ہے گھر پہ جب بنتا ہے تو مطلب برنر آپ کا اتنا جیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہے سپیشلی یہ بڑے سائز برطن کے لئے آپ کو بڑا برنر چاہیے تو اسی لئے چکن ہمیشہ بڑے بڑے سائز کا لینا نہیں تو وہ مطلب پورا گل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس ملو میش ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے چاول یہاں پہ لیے ہیں پندرہ کلو اس کو میں اچھے سے واش کر کے سوک کر کے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لئے تب تک یہاں پہ میں چکن نکال دوں چکن کو میں تھوڑا سا میرینیٹ کر دوں گی تو جیسے کہ میں نے بتایا بڑے بڑے پیسز کے چکن ہم نے لیا ملو ایک چکن کا ہم نے آٹھ پیس کیا ہے تو بڑے بڑے پیسز لیا ہے تو وہی گوری بھا بی کے شاپ سے میں نے چکن جو ہے وہ آرٹر کر دیا تھا تو بس یہاں پہ ابھی میں میرینیشن کا کام جو ہے وہ شٹارٹ کروں گی تو آج ایکچولی ہم لوگ دو سو لوگوں کے لئے مطلب دے رہے ہیں ایک تو میں سو لوگوں کے لئے بریانی بناوں گے باقی سنیتہ بھی سو لوگوں کے لئے اس نے بک کیا ہوا ریشٹورن میں تو وہ بھی آئے گی تو دو سو لوگوں کو ایک ساتھ ہم لوگ دیں گے تو یہاں پہ سارا چکن میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر کے جو ہے وہ لے لیا ہے بڑے سے برطن میں جس میں میں میرینیٹ کروں گی تو ابھی اس میں میں ایڈ کروں گی جنجر گالی کا پیش جو ہم نے پانس ساتھ بڑے چمچ میں نے جنجر کا پیش لیا ہے پانس ساتھ بڑے چمچ میں نے کارلک کا پیش لیا ہے یہاں پہ قریب بیس ہری مرچ میں نے پیش بنا لیا تھا دردرہ پیش بنایا تھا تو وہ لیا ہے نمک ایڈ کریں گے سوات کے حساب سے دن اس میں میں ایڈ کروں گی بیسک مسالے حلدی پاوڈر ایڈ کیا میں نے قریب تین چمچ ایڈ کیا اور یہ تین چمچ میں نے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا لال مرچ کا پاوڈر وہ بھی ایڈ کروں گے میں تین چمچ قریب اور کشمیری لال مرچ وہ ایڈ کروں گے کلر کے لیے تو وہ بھی قریب دو سے تین چمچ میں کشمیری لال مرچ وہ ایڈ کریں ان سے بہت اچھا کلر آتا ہے اس میں میں ایڈ کروں گے شان کا بریانی مسالہ تو دو فل پیکٹ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اور اس میں کھڑے گرم مسالے ڈالچینی الائچی لانگ شہجیرہ شارنس اور بڑی الائچی یہ سارے کھڑے گرم مسالے جو ہے وہ میں سمیٹ کر دوں گی اور سب سے مین چیز یہ جو ہم نے جس آئل میں ہم نے انین فرائے کیا تھا وہ آئل بہت فلیور فل ہوتا ہے تو وہی آئل میں یوز کروں گی میرینیشن کے لیے تو ٹوٹل بریانی میں میں نے فرائنگ کے لیے اراؤنڈ دیڑ دیڑ لیٹر سے دو لیٹر جو پیاس فرائے کیا تھا وہ آئل لیا تھا تو وہی آئل میں نے یوز کیا ہے بس بریانی بنانے کے لیے اور اس کے بعد کچھ بھی آئل وغیرہ یوز نہیں ہوگا اور اس میں ساتھ میں میں نے فرائیڈ انینز جو بنایا تھا وہ بھی آدھا میں نے اسی میں ایڈ کر دیا میرینیشن میں تو سارے چیزوں کا بھی اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو میں پہلے تو بیس پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے ایسے مکس کر کے بیس پچیس منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے دو کلو دہی لیا اس میں دو سے دھائی کلو میں نے یوز کیا ہے دہی تو وہ میں دہی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں دھنیا پودینے کا پتے جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی بس سارے چیزوں کو مکس کر کے اس کو اگین میں میرینیٹ کر کے ابھی میں چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو بیس پچیس منٹ کے بعد بھی بنا سکتے ہو بڑ جیسے میں باقی کا کام کر رہی تھی تو میرا قریب ایک گھنٹے قریب یہ رہ گیا کیونکہ مجھے چاول بغیرہ بھی بنانا تھا جیسے کہ میں نے بتایا بڑے سائز کے برطن کے لیے بڑا برنا چاہیے تو اس میں تھوڑا سا بنانا ہے بریانی دم پہ بھی رکھنا ہے اور دو تین لوٹ میں نے بنایا تھے اور یہاں پہ پانی میں میں نے کیسر اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر لیا ہے کلر کے لیے آپ چاول تو ریڈ بھی لے سکتے دودھ میں بھی ڈال کے لے سکتے میں نے پانی میں ڈال کے لیا ہے تو بس یہاں پہ میں چاول چاول کے لیے پانی رکھ دیا ہے تو اس میں نمک اٹ کریں گے بیسکلی پانی تھوڑا سا نمکین ہونا چاہیے بریانی میں تھوڑا سا بس میں نے تیل ایڈ کیا تھا اگین سارے کھڑے گرم مسالے بڑی الائچی سٹارنس رہجیرہ مدلہ الائچی لونگ نیمبو کا ایک بڑے سائز کا نیمبو کا جوس اور اس میں کیورا وارٹر میں نے یوز کیا آپ چاہو تو بریانی ایسنس بھی یوز کر سکتے دھنیا پودینے کا جو وہ ہے لیف ہے وہ میں نے لے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہو نا یہ برطن ایک ہی میں بس کوک ہوگا بات میں نے جیت کو جیتنا میٹنگ جانے والے تھے تو میں نے بولا تھا کہ بس اٹھا کے برطن اوپر رکھ دو کیونکہ چاہوال کا برطن بہت زیادہ بھی تھا تو میں اٹھانے ہی پا رہی تھی تو انہوں نے بس اٹھا کے ساٹھ میں رکھ دیا تھا تاکہ مجھے ایزی ہو کہ پانی گرم ہو جائے تو میں چاہوال بھی وہیں سے ڈال دوں اور چاہوال بننے کے بعد بریانی میں اسیمبل کے لیے اس میں بھی میں اٹھ کر دوں اس لئے جیت کو میں نے بولا تھا تو یہاں پہ میں نے چکن میرینیشن کچھ یہاں پہ الگ رکھ دیا جو کہ میں سیکنڈ لٹ میں بناؤں گی اور جو میں فرسٹ لٹ میں بناؤں گی وہ میں نے الگ برطن میں رکھا ہے اسیمبل کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں پانی میں جیسے ہی بوائل آئے گا مطلب ایک اوبال آئے گا پانی میں اب بس اس میں چاہوال جو ہے وہ ایڈ کر دینا اور چاہوال ایڈ کرنے کے بعد جیسے ہی چاہوال میں ایک بوائل آئے گا بس ایک بوائل زیادہ نہیں مطلب آپ میکسیمم ایسے تو میں نے یہاں پہ زیادہ قوانٹیٹی میں بنا ہے بٹ آپ بس دو تین منٹ ہی کوک کرنا مطلب چاہوال کو بس 30-40% ہی کوک کرنا کیونکہ یہ کچھ بیریانی ہم لوگ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ دم لگائیں گے زیادہ ٹائم تو اگر آپ چاہوال زیادہ کوک کر لوگے پھر چاہوال اوور کوک ہو جائیں گے تو بس ایک ہی بوائل آئے گا موشتلی چاہوال کچھے ہی ہوں گے 30-40% کوک ہوا ہوگا تو اس کو آپ کو ایسے ہی چھان کے اس میں رکھنا ہے مطلب جو چکن کا جو لیئر ہے اس کے اوپر یہ چاہوال رکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے بڑے برتن تو لے لیا ہے بات مجھے بڑے یہ سپیچولس بھی لینے ہوں گے سارے چھنی وغیرہ کیونکہ بڑے چھنی ہوگا تو تین چار بار میں آپ سارا چاہوال جو ہے وہ ٹرانسپور کر سکتے ایسے بار پار کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو بریانی کا پانی جو ہے جو چاہوال جس میں ہم نے کوک کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ کچھی بریانی ہے بہت زیادہ ٹائم یہ دم پر رکھیں مطلب ہم اس کو رکھیں گے تو یہ پانی ایڈ کریں گے اسی شٹیم سے چکن بھی کوک ہوگا اور چاہوال بھی جو کوک ہوگ جائے گا یہ کیسر والا اور کلر والا جو پانی ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے مجھے یلو فوڈ کلر ڈالنا اچھا لگتا ہے ریڈ نہیں تو میں یلو ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کیوڑا وارٹر اور اوپر سے اس میں میں ایڈ کروں گی دیسی کی قریب پانچے چمچ دیسی کی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ زیادہ ہم نے تیل وغیرہ تو اس میں یوس نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا گھی رہے گا تو چاہوال تھوڑا سا مطلب مویسٹ رہے گا ڈرائے ڈرائے نہیں لگے گا اور اوپر سے یہاں پر دھنیا پودینے کے پتے جو رکھتے وہ پہ ایڈ کر دیے اور جو فرائیڈ آنین ہم نے بنا کر رکھے وہ ایڈ کر دیے ابھی اس میں ہم لوگ دم لگائیں گے تو اس میں میں فوائل کا یوس کریوں آپ چاہتے ہو آٹے کا بھی یوس کر سکتے بٹ فوائل مجھے ایزی رہتا ہے آٹا تھوڑا سا میسی ہو جاتا ہے آٹا گون دو پھر اس کو لگاؤ پھر یہ بٹن کلین کرنا تاسک ہو جاتا ہے تو فوائل بہت ایزی لگتا ہے مجھے بس فوائل لگکے اس کے اوپر کور لگا دیں گے and ہائی فلیم میں اس کو بیس منٹ ہم لوگ کوک کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی بھی ڈالا ہوا ہے تو ہائی فلیم میں بیس منٹ then flame لوگ کر کے 35 منٹ تو ٹائم کا یہاں پہ بہت دھیان دینا ہے پہلے ہائی فلیم میں ٹویم منٹ دن فلیم لو کر کے بلکل لو کر کے یا توے کے اوپر آپ رکھ کے آپ اس کو لو فلیم میں 25 sorry 35 منٹ آپ اس کو کرنا ہے دن آپ اس کو گیس کا فلیم آف کر کے اگین 15 سے 20 منٹ ایسی ہائی سب کچھ ہونا چاہیے میرا ٹارگیڈ ہے دو بجے تک محطم کر لوں ایک یہ ہائنڈی بس میں دس منٹ میں اور لگے دوس دوں گی پھر سیم جگہ پہ پانی گرم کروں گی چاول بناوں گے اور ایسا ہائی اور ایسا دم پہ رخوں گی تو دو بجے تک ہو جائے ہمیں پیکنگ سٹارٹ کریں گے اور ہمیں چار بجے سے چار بجے گھر سے نکلنا ہے کیونکہ میں نے تو یہاں پہ جو سو پاکیٹ بنانے کا سوچا ہے مطلب وہ پیک کرنے مجھے سنیدہ نے بھی مندت مانگی تھی سب کچھ اس کا اچھے سی دلیوری ہو جائے گا تو وہ بھی افتار دے گی تو جیسے میں نے بتا ہے یہاں پہ افتاری میل اس میں بریانی ہوگا رائتہ ہوگا خجور ہوگا مٹھائی ہوگا کچھ فروٹس ہوگے پورا افتاری مل ہوتا وہ اس نے بک کیا ہے سو لوگوں کا پہلے ہم لوگ یہاں سے پیکنگ کر کے اس ریشترون میں جائیں گے وہاں سے وہ پیکنگ اٹھائیں گے سارا پھر ہم لوگ جائیں گے جہاں پہ وہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ ہر سال کرتے مطلب وہ اس جگہ کا ہمیں پرمیشن ہے تو وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے تو جیت جا کے کل بات کر کے بھی آگئے ہیں سارا دیوی نے بھیجا ہے موٹی چور کے لڈو وہ بانٹنے کے لئے تو اس کے لئے سنو وہ چھوٹھوڑی ڈسپوزیبل چھوٹھوڑی ہم لوگ لکھے تو ہم چھوٹھو لڈو تو پیک کر دیں ہاں ہاں میں بھی نیچے گیا بتائیں نیچے جیت میٹنگ سے ہاں کیونکہ ہانڈی اٹھانا میرے بس میں نہیں ہو رہا وہ جیت آگئے تو آگئے ہلپ کر دیں میری ہانڈی وغیرہ اٹھانے میں پیکنگ میں بھی بھائی بھی بھائی 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 ہلپ کرنے کے لئے تو لڈو پانی بھائی کسی لکھی چین بھائی سو نو یہ کھالی ہانڈی آل میری موس بھائی یہ ملے بھائی 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 میرا کچھی بریانے میں پہلی بار بنا ہمیں ڈر لگ رہا ہے کچھی بریانے میں تھوڑے امانٹ میں بنا ہی ہے بنا ہی ہے کونٹیٹی میں ٹھیک ہے جب انٹینشن اچھا ہوتا ہے تو بریانے میں بریانے گا گیا یہ بہلا یہ بہلا اٹھاو یہاں پہ میرا ایک لٹ بن گیا تھا تو میرا چھوٹا والا بٹن جائے وہ اپن کر کے دیکھ رہی تھی کہ اچھے سے چکن گلا ہے کہ نہیں چاول کیسے کوک ہوئے تو چاول تو بلکل کھلے کھلے ہوئے ہیں دیکھیں آپ دیکھو دیں دیکھ سکتے ہو بلکل کھلے کھلے ہوتے ہیں چاول اور چکن بھی پورا میرا گل گیا تھا نیچے سے بلکل کچھ بھی لگا بھی نہیں تھا کچھ نہیں ہوا تھا اب دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو کٹ کروں گی تو یہ چکن بھی پورا گل گیا ہے تو بس آپ کو ٹائمنگ کا تھوڑا سا دھیان دینا جیسے کہ میں نے بتایا ٹوینٹی منٹس ہائے فلیم فلیم لو کر کے یا توے کے اوپر رکھے ٹھٹی فائب منٹس دن اس کو بند کر کے گیس کا فلیم آف کر کے اور پندرہ سے بیس منٹ اب اس کو چھوڑ دینا ہے تو ہمارا ایک لڈ پن کے ریڈی ہے تو سمیللی میں باقی کے جو لڈ ہیں توٹل میں نے پانچ ہانڈی بریانی بنائی تھی تو یہاں پہ وہ جو لڈو دیوی کا نے بھیجا تھا ہر سال وہ بھی لڈو بھیجتی ہے تو موٹی چور کے لڈو یہاں پہ ہم لوگ ڈسپوزیبلز لے آئے تھے لڈو پیک کرنے کے لئے الگ سے تو یہاں پہ جیت پیٹ کے وہ پیک کریں اور میں یہاں پہ دوسرا لڈ جو ہے وہ بریانی کا رکھ رہی ہوں تو اور ایک بڑا ہانڈی اور دو چھوٹے ہانڈی تو ٹوٹل میں نے تین چھوٹے ہانڈی دو بڑے ہانڈی بریانی بنائے تھے اور اس میں ایک سو نہیں قریب ایک سو پینتیس تیس لوگوں کا بریانی میں نے بنایا تھا ایک سو بریانی تو میں نے وہاں پہ جا کے افتاری کے ٹائم پہ دے دیا تھا باقی سارا ہمارے آجو باجو جو بھی وچمن بھئی یا لوگ ہیں ان کو ہم نے دیا تھا تو بس یہاں پہ میں نے سارا دم پہ رکھ دیا ہے سو لڈو ہاں ہانڈی بریانی نے کاؤنٹ کیا ٹین ٹین جا تو اور کتنے لڈو بچے اور بھی ہمیں پھوچھنوں کتنے ملک کتنے پھر بھی اور ساٹھ کیا سواس ہے ساٹھ تو پیکٹ یہ ہے کیا اس میں یہ لانا پڑے گا یہاں پہ بریانی بن کے ریڈی ہے دو بڑے ہانڈی ایک ہی ہے دو چھوٹے ادھر اور ایک چھوٹا ہانڈی گیس پہ جگہ نہیں ہوا تو ابھی رکھا ہے میں نے چھوٹا ہانڈی دیکھتے ہیں پہلے وہ سارا پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں دن اس کو نکالوں گے میں پہلے ہیے بھیڑے ہوا ہیے بدای ہے His biryani بن کے ریڈی ہے کتا ہیے چھوٹا ہانڈی اور بن رہا ہے تو پہلے پیکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پیکنگ کے لیے میں پہلے ہیے پہلے ہیے اے بہت دور ننجی پار کرک پارس کرک پارس کرک پارس بریانی پورا بریانی پورا ہمیں بریانی کھائی با میں نے تجھے بولایا ہے سب پیک کرنے کے لئے آتی ساتھی بول رہا ہے میں کھاؤں گا بریانی پورا یہ لوگ رجوم کر کے بیٹھے تو تو پیرول میں کھا کے آیا ہوگا کیا میرے یں دی موسیقی 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 20-25 لوگ کھا سکتے ہیں تو میں آؤں گے تھوڑا سور چکن چکن بچہ ہوا ہے تو میں چاول تھوڑا سور بنا لوں گی تاکہ گوری بھابی کے شاپ پہ بھی ہم دے سکتے ہیں ان کے ہاں پہ بہت لوگ ہیں تو ان کو دے دیں گے گوری بھابی کے شاپ پہ وہ بات میں آکے بناتی ہوں پھر میں یہاں بھی لیٹ ہو جائے گا سلیم بھائی میں اب تونک 3 پیس اور دے لہا ہوں میں آفیس میں دو لوگ ہیں اللی اور ایک اور بندہ ہیں وہ لوگ اسمار کریں گے لیکن میں ہے جو سکتے ہیں یہ لیکھیا رہے ہیں سمان وہ واپککٹس جو سو نے گا ہوا اس برجمان کی اپوسٹ ایک رسîne رہنڈ ہے چاچا لاہوری ہم نے وہاں پہ آر Serie دیا تھا اس لیے ڈیریا میں بھائیں لے آئے یہ کیا ہوا ہے ... یہ کیا ہوا ہے آپ کے باہلوں کو فر جو جوا جو جواب with us جو جواب جو ہوا میکہے یہاں پر دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر سیر سوڑا آمدان کریم دو انکل آمدان کریم آئیوں ایسی سوڑا آمدان کریم آمدان کریم جن ایسا یہ دل چند میں ہے خلی ہم لوگ جہاں پہ آئے ہیں ایو ری ڈے ڈرٹین ہنڈرڈ لوگوں کو افتاری دیا جاتا ہے ایو ری ڈے ڈی ایسی جگہ پہ اینڈ ڈبای میں ایسے پتہ نہیں کتنے جگہوں پہ افتاری دیا جاتا ہے اس جگہ پہ خلی ڈیلی ڈرٹین ہنڈرڈ لوگوں کا بنتا ہے سارے لوگ ایسے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے ایسے ڈسٹریبوٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ سب کو ایکوالی ملے سب کو ایسا نہیں کہ آپ الگ کچھ دے رہے ہیں سب کو ایکوالی ملے اس لئے انہوں نے پہلے سے سمان لے کے وہاں پہ ارنج کر کے رکھ دیا ہے فروڈس ایک جگہ پہ لسجی ایک جگہ پہ وارٹر ایک جگہ پہ بریانی ایک جگہ پہ جو جیسے وہ لائے ہیں وہ سب ایسے ایکوالی ڈیوائیڈ کر کے دیں گے وہ یہاں پہ کھالی ایسا نہیں کہ مسلم ہیں جنہوں نے روجہ رکھا ہے بہت سارے ہندو بھی ہیں مطلب جو تھوڑے سے پور underprivileged ہیں نا وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ لینے کے لئے رضید ہیں مطلب جو تھوڑے موسیقی چلیے گئے سب کچھ اچھے سے ہو گیا انہوں نے نے ٹوکن سسٹم کر دیا اس وقت کوئی ایک بار لے کے پر گھوم کے آجاتا ہے موسیقی دوسرے اچھے چلیے ڈسر بیٹھالی جو انکل انٹی آئے تھے تو انہوں نے لیڈیز کو دیا لیڈیز میں ہنی بانی جب چھوٹے تھے ایک مساج ہم لوگ اس کو اممہ بلا تے تھے تو اممہ بھی کھڑی تھی لائن میں میں نے کہا کہ ہنی بانی نے اممہ کو دیا ہے کھانا بات اممہ بچانے پہا ہے کہ ہنی بانی جب ایک مائنے کے تھے تو میں تو نہیں دیکھ پایا کب ہوا آئی ایسے نیچے دیکھ کے دے رہے تھے نا وہ وہیں پہ آپ کے پیچھے ہی کھڑی تھی اچھا تمہیں کو بتا دے رہے تھے نا اس لئے مانا اور کچھ بولا اور ہم لوگ وہیں پہ کیونکہ فٹا فٹ بانٹنے کے پاس فٹا فٹ افتار ہو گیا تو وہیں پہ لوگوں نے اپنا روزہ کھول لیا تو پھر ہم لوگ بھی ویٹ کرنا پڑا کیونکہ پارکنگ سے ہم لوگ نکل نہیں سکتے تھے تو بس ابھی ہم بھائی بھائی گئے ہیں ہم لوسو نیتا لوگوں کو چھوڑنے بھنڈارہ ہوتا ہے جب لوگ سب لائن میں کھڑو تھے نا مجھے وہ ہی آیا تھا جب دلی میں ہم لوگ بھنڈارہ ہم لوگ بھنڈارہ کرتے تھے نا ایک زیاد یہی لوگ آسے لائن میں کھڑے ہوں گے ہمارا ہے چھوٹا سا گروپ ہے ابھی بھی بھائی 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 ہیں وہ لوگ تو کری رہے ہیں سو ہم لوگ پارٹ کئی باری نہیں بن پاتے لیکن بلکہ ویسا ہی محول خوش نمازہ مزیدار محلی بھائی رہے ہیں ہمارا کچھ بات ہے کہ وہاں پر کچھ دوست ہیں جو سارے اس کو حکوم کر رہے ہیں تو ہمارا دیپ جل رہا ہی ہے جائمت آدی چلی ڈالی گائز ابھی میں جاتی ہوں میں تھوڑا سا رائس بناوں گی اور بیرینی اسم کر کے انڈیانے باقی جو ہمارے آجو باجو رہے ہیں ان کو بدے دیں گے کچھ لوگیاں نا تو چلیں گئے گائز ملتیو میں آپ سے پھر نیکش والے بلوگ میں تب تک کیلئے برا با 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 ای ٹھیک گئے لٹ ساف لب ای سا بلو بایا با ای با ای ہمی با ای با ای ہمی با ای ہمی با ای با ای با را را بای با ای با ای با ای با ای ڈ ایسیم بیریانی ہونگے ہوکے چل کیونکہ ماما نے آج ڈ اینجی گا دیا تھی مرد بڑھ بہت چیلے اچھا بنا دیا مہم 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 مرد بڑھ 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 بہت چیلے اس سے بہتر بنا کے کھلا ہوگی تو اتنے لوگوں کا انداجہ نہیں تھا ہمارے لئے تو میں جھڑ سے بنا دوں گی اچھا دی چلو فرش چلو چلی گا خلی